قوم پرستی ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہے ایک اخواری خبر ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارت میں قوم پرستی کا جوش عام شہریوں کو جالی خبریں پھیلانے کی تحریک دیتا ہے تحقیق میں پتا جلا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں میں حقائق کی اہمیت سے کہیں زیادہ قومی شراخت کو اجاگر کرنے کی جذباتی خواہش جوش بارتی نظر آتی ہے بقیہ خبر اس موضوع سے مربوط نہ ہے کہ جس پر بحث کی جاسکے میرے نزدیک قومیتی شعور ایک فطری جذبہ ہے جو اپنی عظمت کا اطراف ہے ہمارے یہاں قوم پرستی یعنی نیشنلزم کو ایک تعصب اور گالی کے طور پر لیا جاتا ہے جہاں بھی قوم پرستی کی بات ہو وہاں ہمارے سیکیورٹی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس باشعور تحریک کو کچھلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اس خبر نے ایک لحاظ سے ہمیں ایک درس دیا ہے کہ قوم پرستی ایک مصبت فطری جذبہ ہے جس کو مصنوعی کوششوں سے نہیں کچھلا جا سکتا تو ایسے میں اس جوش اور جذبیوں کو کچھلنے کی بجائے اسے مزید فروغ دیا جائے قوم پرستی میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کے استحقام میں اہم کردار ادا کرتی ہے دوسرے صورت میں وفاق یا مرکز کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنے اپنی انفرادی پہچان اور ثقافت رکھتے ہیں قومی ثقافت میں علاقائی عدب کو بھی شمار کیا جاتا ہے علاقائی عدب کو محض علاقے تک محدد رکھنا یا سمجھنا کسی بھی ثقافت اور عدب کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے یہ ایک عالمگیر اور آفہ کی سچ ہے کہ کسی بھی زبان یا بولی کا عدب عالمگیر قرار پاتا ہے بنیادی طور پر ہم سرائیکی، پنجابی، بلوچی، سندھی اور دیگر ثقافتوں کے حامل لوگ پاکستانی ثقافت کے علم بردار ہیں کیونکہ بیرونی ممالک میں ہماری پہچان پاکستان سے ہے اس لئے ریاست کو بھی چاہیے کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں ریاستی آئین میں بھی ایک عام آدمی کے تحفظ کے لئے آئینی گنجائش موجود ہونی چاہیے تاکہ عمرہ اور خواس ہی ریاست کی سہوریات کی حق دار نہ ٹھائلیں ہندوستانی اس میدان میں شاید بازی لے گئے ہیں لگتا ہے وہ سچے قوم پرستہ ہیں ایسی قوم اور قومیت کے تحفظ کے لئے حقائق کو بھی خاطرے میں نہیں لاتے خودشناسی دراصر خودشناسی ہے اپنی قوم پرستی کا تحفظ اپنی ریاست اور ریاست کی دھرتی سلے سے بے انتہاں محبت کا نام ہے اس خبر سے ہم اہل پاکستان کو بھی سبق لینا چاہیے کہ ہمیں ذاتی اگراز و مقاصد اور پیٹ پوجہ جیسی ترجیحات کو پسپشت ڈالتے ہوئے مرکز پسندی اور قوم پرستے سے محبت ہونی چاہیے راکم کی اس بحث اور گفتگو سے یہ نتائج ہرگز نہ لیا جائیں کہ ہندوستان کے ایجنڈے کے تکمیل ہو رہی ہے بلکہ اس سے تاثر لیا جائے کہ اس پیغام کو آگے پھیرایا جا رہا ہے جسے اپنی ریاست سے محبت اور ریاست کے الگ سکافتوں سے موددت کا جوش عام ہو تو آج اگر آرمستہ پر نگاہ دھوڑائی جائے تو وہاں کے لوگ علاقہ یادب و ثقافت اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز کا تحفظ بھی اس کی حد تک کرتے ہیں تو ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم فلاحی ریاست کے لیے کام کریں اور اصلاح ملک ملک کو اپنا مرشور بنائیں اور تعمیر تبدیلی لے آئیں